اہم خبر ہے سی ٹی ڈی کا مختلف شہروں میں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کل ادم تنظیم کے گیارہ دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا جہانگیر خان سے اس بارے میں تفسیرات جان دیتے ہیں جہانگیر بتائے کہ ترجمان سی ٹی ڈی کیا بتا رہے ہیں ادی یہ کاروئی جو ہے لاہور، سرگودہ، بہاولپور، راولپنڈی، فیصلہ باد میں کی گئی ہے اور کل ادم تنظیم کے گیارہ دہشت گردوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے جن میں افغانستان سے تربیت یافتہ ٹی ٹی پی کے اہم کمانڈر بھی شامل ہیں سٹی ٹی ٹی حکام کے مطابق دہشت گردوں کے یہ نیٹورکس، عام انتخابات دوہزار چوبیس میں امن و امان کا عمل متاثر کرنے کی مصوبہ بندی کر چکے تھے کاروئی کا دوران ان کے قبضے سے بھرودی مواد اور خود کوئی جیسٹ بنانے کا سامان بھی برامت ہوا ہے دس مقدمات ان کے خلاف مقلب چہروں میں درش کر کے تفتیش شروع کر دی گئی حدیر کاروئی جو ہے لاہور، سرگودہ، بہاولپور، راولپنڈی، فیصلہ باد میں کی گئی ہے اور کل ادم تنظیم کے گیارہ دہشت گردوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے جن میں افغانستان سے تربیت یافتہ ٹی ٹی پی کے اہم کمانڈر بھی شامل ہیں سٹی ٹی ٹی حکام کے مطابق دہشت گردوں کے یہ نیٹورکس، عام انتخابات دوہزار چوبیس میں امن و امان کا عمل متاثر کرنے کی مصوبہ بندی کر چکے تھے کاروئی کا دوران ان کے قبضے سے بھرودی مواد اور خود کوئی جیسٹ بنانے کا سامان بھی برامت ہوا ہے دس مقدمات ان کے خلاف مقلب چہروں میں درش کر کے تفتیش شروع کر دی گئی سٹی ٹی پی کے اہم کمانڈر بھی شامل ہیں سٹی ٹی ٹی حکام کے مطابق دہشت گردوں کے یہ نیٹورکس، عام انتخابات دوہزار چوبیس میں امن و امان کا عمل متاثر کرنے کی مصوبہ بندی کر چکے تھے کاروئی کا دوران ان کے قبضے سے بھرودی مواد اور خود کوئی جیسٹ بنانے کا سامان بھی برامت ہوا ہے دس مقدمات ان کے خلاف مقلب چہروں میں درش کر کے تفتیش شروع کر دی گئی سٹی ٹی پی کے اہم کمانڈر بھی شامل ہیں سٹی ٹی ٹی حکام کے مطابق دہشت گردوں کے یہ نیٹورکس، عام انتخابات دوہزار چوبیس میں امن و امان کا عمل متاثر کرنے کی مصوبہ بندی کر چکے تھے کاروئی کا دوران ان کے قبضے سے بھرودی مواد اور خود کوئی جیسٹ بنانے کا سامان بھی برامت ہوا ہے دس مقدمات ان کے خلاف مقلب چہروں میں درش کر کے تفتیش شروع کر دی گئی تفتیش شروع کر دی گئی ہے آپ کا شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کیلئے جہانگیر خان